السلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹیک ٹاک ہوں گے اور آپ سب کی دعاو سے الحمدللہ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹیک ٹاک ہوں سو آج میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ کیوں نہ ایک ولوگ شیئر کیا جائے اور یہاں پہ میں مارننگ سے سٹارٹ کروں گی اور آج کے اس ولوگ میں آپ لوگ کے لیے میں ایک مزیدار ریسیپی بھی لے کے آئی ہوں سو میں نے جنت کو ریڈی کر کے کپڑے وغیرہ چینج کروا کے اس کا جو ہے نا فریش کروا کے اس کو میں نے یہاں پہ بٹھا دیا یہ اپنے کلرز کر رہی ہے سو یہاں پہ بنانے جا رہی ہوں ناشتہ اور ناشتے میں ہم لوگ براؤن بریڈ لیتے ہیں جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ ڈائٹ کر رہی ہوں میں سو میں یہاں پر سب کیلئی ناشتہ بنا رہی ہوں اور ناشتے کے ساتھ ساتھ ہی ناشتہ کرنے کے بعد میں یہاں آپ کو دکھاؤں گی کچھ چیزیں اور آج میں جاؤں گی مارکیٹ اور مارکیٹ میں میں نے ان ڈریسز کے ساتھ کی کچھ لیسز وغیرہ لینی ہے یہ گرین دوپٹہ جو ہے یہ منت کلوڈنگ کا ہے ساتھ میں کیونکہ اس کی شیرٹ جو ہے نا جیسے کہ میں آپ کو ایک ولوگ میں نے بنایا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ اس کی شیرٹ جو ہے نا وہ تھوڑی لمبی ہو گئی ہے مطلب تھوڑی اس کا سائز ایشو آ رہا ہے تو وہ بھی چینج کروں گی ساتھ میں مجھے اس ریڈ شیرٹ کے ساتھ شال چاہیے تھی تو بس میں یہاں پہ اناشتہ کرنے کے بعد آگئی ہوں مارکیٹ اور مارکیٹ میں میں یہاں پہ لیسز لوں گی سب کے ساتھ میچنگ تین سوٹ ہیں اور تینوں سوٹ جو ہنا وہ ریڈی ہوں گے اور ان کے ساتھ چاہیے لیسز وغیرہ ساری تو بس لیسز یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں اور شاپنگ ہو گئی اور ساتھ میں گھر میں جا رہی ہوں اور مجھے یہاں پہ اتنی خوبصورت ریڈ کلر کی شال مل گئی ہے تو میں نے ساتھ میں یہ بھی پرچیس کر لی کیونکہ مجھے جہنا ایک ریڈ کلر کی شال چاہیے تھی ریڈ ڈریس کے ساتھ گرین کے ساتھ میں نے تھوڑا سا چمکیلا سا میچ کرنے کے لیے میں نے لے لیا ہے لیس لے لی ہے اور ساتھ میں ریڈ ان گرین یہ مختلف ڈریسز کے ساتھ ہے جو کہ میں آپ کو ٹائم آنے پہ جیسے جیسے ڈریسز کے ڈیزائنز اور سٹیچ ہوتے جائیں گے تو میں ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی جاؤں گی نلکیا بھی لیا ہی ہوں اور ساری چیزیں یہاں پہ میں لے آئی ہوں تو بس یہ کیسے بنیں گی اور کب بنیں گی یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن کیسی بنیں گی وہ ضرور میں آپ لوگ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے تو جیسے جیسے ریڈی ہوں گی وہ میں دکھاتی جاؤں گی اچھا جی تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں آج پتلی دال تو میں نے لیسن ادرک جو ہے وہ پیس لیا ہے اور اس طرح سے برطن میں آپ ڈال دیجئے تھوڑا سا بس آئل ڈالوں گی اور یہ والی جو دال ہے نا یہ پوری فیملی میں بہت مشہور ہے ساتھ میں میں نے ڈالا زیرہ تھوڑی سی لال مرچے ہیں پاورڈر ٹھیک ہے اور تھوڑی سی میں نے اس میں حلدی ڈالی یہ اس کا بس بیسک مسالہ ہوتا ہے جس میں یہ دال پکتی ہے اور پتلی دال ہوتی ہے لیکن اتنی کوئی مزے کی یہ بنتی ہے نا یہ دو دال ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو دو دال میں ایک مسور کی دال ہے اور ایک جو ہے نا یہ موم کی پیری دال جو ہوتی ہے نا وہ ہے دو موم کی دال ٹھیک ہے ماش دال نہیں ہے یہ موم کی دال ہے اور مسور دال ہے بس یہ دو تڑکہ جیسے ہی تیار ہو گیا اس پہ میں نے یہ ڈالا تڑکہ میرا تھوڑا سے جل گیا لیکن کوئی بات نہیں آپ لوگ اس چیز کو مائن مت کیجئے گا تو بس یہاں پہ میں نے اس میں پانی ڈالا اور پانی ڈالنے کے بعد خوب ڈیر سارا پانی ڈالا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور دال میں نے تھوڑی سی لی لی جیسے اس میں بوائل آئے گا میں اس کو ڈکتوں گی اور ڈکنے کے بعد اس کا جو مزے دار سا ارومہ ہے وہ پورے گھر میں آئے گا دیکھیں بناتے ساتھ ہی ختم ہو گئی ہے جیسے میں نیچے آئی ہوں ویڈیو کا فائنل کلپ ریکارڈ کرنے کے لیے اور وہ سب گھر والے لے کے باغ بھی گئے ہیں تو بس اتنا سا بچا ہے اور میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرلوں سو بس مارکی سے تکے ہوئے آئے ہیں میں تو لنچ نہیں کروں گی لیکن اپنے ہزبن کے لیے اور بیٹی کے لیے لے آئی ہوں سو بس یہاں پہ یہ دیکھیں کلر اس کا اتنا خوبصورت اور سیلڈ کٹ کر لیے یہ جنت کی پلیٹ ہے یہ اس کے پاس جائے گی اور ساتھ میں میں نے اپنے ہزبن کے لیے دو چپاتیاں تیار کر لیے سو بس آج کا ولوگ اتنا سا اور آئی ام شور کہ آپ لوگ آج کا ولوگ پسند آرہا ہوگا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے دعاو میں یاد رکھنا ہے چینل کو آپ لوگوں نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے تو بس یہ آج کا ولوگ انجوائے کریں لام فیس